لائک کریں اس کے بعد سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارے ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں اسی طرح ایک ذکر ایسا ہے کبھی مت چھوڑنا کتنی بھی مصروفیت ہو کبھی مت چھوڑنا کبھی مت چھوڑنا مولا کائنات کہتے ہیں کہ جنگ سفین میں مجھے اتنی مصروفیت اتنی مصروفیت تھی بہت بھاگ دور تھی جنگ سفین کے موقع پہ اس دن میں میں نے اس ہما ہمی میں بھی یہ ذکر نہیں چھوڑا وہ ذکر ہے تیتیس مرتبہ سبحان اللہ تیتیس مرتبہ الحمدللہ چوتیس مرتبہ اللہ اکبر اس کو کہتے ہیں تسبیح فاطمہ اس کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ جو اس ذکر کو پڑتا ہے دنیا میں اس کے کوئی کام میں اس کو ناکامی نہیں ہوگی ادھر مرے گا ایک قدم ایک قدم اس کا دنیا سے اٹھے گا ادھر مرے گا ادھر دخول جنت کی سعادت تصیب ہو جائے نامراد نہیں ہوگا یہ ذکر اس لیے کبھی مت چھوڑنا اس کو ایک کلمہ شریف سنا آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کے بعد آپ نے تسبیح فاطمہ یہ سنا پھر اس کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ میرے آقا فرماتے ہیں جو اتنا کہلے اللہ اس کو میزان بھر کے نیکی عطا فرمید اس کو بھی پڑھو اسی طریقے سے اس کو جو بندہ پڑھتا ہے اگر چار ہزار سال کے گناہ بھی اس کے نام عامال میں ہو اللہ اس کو بھی بخش دے بڑا عظیم ہے یہ انبیاء کرام کا یہ وظیفہ ہے جو میں نے پڑھا ہے جس کو ہم چوتھے کلمہ کی شکل میں پڑھتے ہیں انبیاء پڑھتے تھے اس وظیفے کو ایک وظیفہ ہو رہے حسبن اللہ و نعم الوکیل اسے حضور علیہ السلام مشکل مقام پر پڑھتے ہیں یہ دو وظیفے ایک تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اور ایک تو حسبن اللہ و نعم الوکیل اس کو حضور علیہ السلام مشکل مقامات پر پڑھتے تھے فرمایا جو حسبن اللہ و نعم الوکیل پڑھے گا اللہ فرماتا ہے چونکہ تو نے مجھے اپنا کارساز بنایا اب تیرا کوئی کام بگڑنا ہی نہیں دوں گا اس لئے اس کو پڑھا کریں بھن و غیر کی طور پڑھا کریں موسیقی